موسیقی سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ڈی ایم میڈیسن ٹیپ چینل آئی ہوفی ورک ہے سب دوست خیلیت اور حافظ سوئیں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹوپی کے کونسٹی پوشن کے حوالے سے یعنی کہ قبض کے حوالے سے بچوں میں جو قبض ہو جاتی ہے اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں سوالے سے ہم ویڈیو بنائیں گے تو آپ کا قیمتی ٹائمز آئے گے بغیر ویڈیو کو شروع کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چوٹی سی ریکوست ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یقیناً آپ کے گھر میں بھی چوٹے بچے ہوں گے ان کو کونسٹیوپیشن یعنی قبض کا مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ سے رہتا ہے دو تین مہینے اسے قبض کا مسئلہ ہے اور مطلعہ حل نہیں ہو رہا اور کافی ساری دوائیاں استعمال کر دیا جیسے کہ لائلیک سیرپ استعمال کر دیا ڈوفالیک سیرپ استعمال کر دیا اس سے وقتی طور آفاقہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ کونسٹیوپیشن ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جیسے کہ گلیسرین سپوزیٹری بھی آپ نے استعمال کر دیا اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا تو آج ہم ایک نئی میڈیسن لائیں مایکرو انیما کے بارے میں ایک کی ایک کھانے کی دعوی نہیں ہے بیرونی استعمال کر دیا یعنی کہ پکھانے والی جگہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور بچوں کو جو قبض ہو جاتی ہے جن کے اسٹر ٹین میں خوشکی آ جاتی ہے جن کے آتوں میں خوشکی بچوں کو آ جاتی ہے ان سے پکھانہ یا سٹول پاس نہیں ہوتا سٹول والی جگہ میں آکے رک جاتا ہے اور بچے بہت سارا زور لگاتے ہیں لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے پکھانہ نہیں آتا ہے تو اس کو مسئلے کو ختم کرنے کے لئے مایکرو انیما مایکرو انیما کے اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو سوڈیم سٹریٹ اور لینو سلفیٹ اس میں موجود ہے ٹین ایمل کی بوتل ہے ہر میڈیکل سٹور میں بات سانی ہے آپ کو مایکرو انیما کے نام سے دستیاب ہے اور ایکٹو فارم ہے ایک منٹی نیشنل فارم ہے اس کی پروڈکٹ ہے بچوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑوں میں پیکنگ الگ الگ ہے تو آج ہم بچوں کی حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں بچوں میں کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اگر اس کی استعمال کی طریقہ استعمال کی بات کر لیں تو آپ نے سب سے پہلے دستانے پہن لینے اور اس کے ساتھ جو نیوزل دیا ہوتا ہے جو کیپ ہوتا ہے اس کو آپ نے بوتل کے اوپر لگا دینا ہے اور بچے کو کروٹ میں آپ نے لٹا دینا ہے اور سٹول والی جگہ میں اس کو پف کرنا ہے آپ اس کو پف کریں گے اور دوا اس میں سے نکلے گی اور بڑی آنٹ کی طرف تھوڑی سی دوا چلی جائے گی جو بچوں کی آنٹوں میں خوشکی اور خوشکی سے ختم ہو سکتی ہے اس کے انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد بچے پخانہ کر سکتے ہیں یہ آپ ایک مہینے سے لے کر تین سال تک پانچ سال تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ایفیکٹی ریزلڈ ہے اس کے کونسٹی پوشن میں جن بچوں کو کبز رہتی ہے اس کے لئے آپ یہ گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں بہت ایفیکٹیڈ ہیں بہت اچھے ریزلڈ ہیں اس کے کونسٹی پوشن ختم کرنے کے لئے آپ لگتار ایک ہفتے تک اس کو استعمال کریں تو ان کی جو انٹرسٹ آئین ہے یعنی کہ آتنے ہوتی ہیں آتوں میں خوشکی ختم ہو جاتی ہے گیلہ پن اس سے آ سکتا ہے گیلہ پن آنے کے وجہ سے کونسٹی پوشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سپرائی کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات کریں گے آج تک کے لئے اتنی تا اللہ نائے گے